نمازکار میں ہوں انل کے انکر اور آپ دیکھ رہے ہیں جنتا ٹی وی اور جنتا ٹی وی کے اس خاص کارکم سیدھا سوال آج کے خاص مہمان ہے جن سے سیدھا سوال ایسے ہوگا جن کو اتر دینے میں مجھا آئے گا اور یہ سخصیت ایسی ہیں جن کو پہچان کی ضرورت نہیں یہ ہندی فلموں سے لے کر کے اور ہندی ٹی وی سیل تک لگاتا سنہرے پردے میں دیکھنے والے انسان ہیں سوسل میڈیا میں میں سچائے رہتے ہیں ایس کی سخصیت ہمارے سامنے ہیں یہ کیوں کہ ان کو پہچان کی جب بھی ملتے ہیں تو پہلے پوچھ رہتے ہیں پہچان دو گئے ہوئی ہو آج پہچان پہچاننے والے ہم ان کے گھر پہ موجود ہیں انوہاستی گھر میں آج انوہاستی جی کا اس کر کے میں سواغت ہے نمشکر آہ انوہاستی جی آپ کے بارے میں جو میں نے جانکاری حاصل کی ہے اس سے تو یہ لگتا ہے کہ جیسے آپ کی جنرے بہت لوگ مرید ہیں آپ کے آپ کو انویائی کرتے ہیں لیکن آپ سنا ہے کہ ہائی سکول میں بہت بار فیل ہوئے ہیں ہاں فیل تو خیر بھین لیکن اب ہم کا مطلب لگتا ہے کہ بہت اچھا کام کیا اگر ہم مان لو ہائی سکول پاس ہوئی جائی تو بی اے کریت اے کریت ڈاکٹر بنیت انجینئر بنیت لیکن جو ہم نوہ پاس کر رہا ہائی سکول نہیں پاس کر پائیں ایک کے بڑا فائدہ بھائی ایک تو الگ پہچان بنی سو پڑھے لکھے لوگ ان کے بیچ میں جاتے ہیں ایک انپڑ ہوتے ہیں چائے بینہ سکر کی پیتے ہیں سب کی سکر کی بنکی آتی ہماری بینہ سکر تو یہ ایک الگ ہو جب سے پریمان انجی بتانے لگیں کہ ہم بھی نوہی پاس ہیں تب سے اور گرب محسوس ہوتا ہے اور پھر سنا ہے کئی کرکیٹر بھی نوہی پاس ہیں کئی ایک تر بھی تو لگتا ہے کہ بچپنے سے بھگوان ہم کو اسی لیے ہائی سکول پاس نہیں کرائی ہم سات بار نہیں دس بار ہائی سکول پھیل بھائیں دس بار پھیل ہوئے ہیں ایک بار ہم ربین بیدیا مندر اچار نگر سے پھیل بھائی پھر اس کے بعد ہم خالصہ سے پھیل بھائی پھر گروہ نانک سے پھیل بھائی پھر کھاگا سے تو اس طرح سے ہم دس بار دس بھی پھیل بھائی تو گھر والوں نے آپ کی جب لگاتار فیل ہو رہے تھے پیتا جی نے آپ کی سٹائی نہیں کی پیتا جی تو تب سٹائی کرے جب ان کا یہ پتہ اور لڑکا کونے کلاس میں ہم کا خود نہیں پتا رہے کہ ہم کون کلاس کے پیپر پیپر کے این وقت پہ ہم کو ساتھ والے یاد دلاتے تھے کہ کل پیپر ہے ایک بار تم آپ کا بتائی جب چھائے سات بار دہی چکے تب تک ہم کا یہ ہی نہیں پتا رہے کون سائی ڈھم دائی رہن بات روم کرنے گئے ایک گائیڈ خوشی تھی ہم نکال لائے ہم نے کہا یہ ہی کا ٹیپ نہ ہے اب ہم کامرس کے سٹوڈنٹ ایک دن پہلے سائنس والے ان کا پیپر رہے وہاں ہی سینٹر پڑھا رہے تو کوئی خوش گیا ہوگا ہم نکال لائے اب اس دن کیا ہوا کی اپنا کام چل گیا فیل تو ہو وہاں نہیں تھا دوسرے دن ہم پھر لگا تار جاتے تھے پیپر دینے پیپر موری دیتے تھے اور اسی سیٹ پہ جا کے بائٹ گئے اس دن آل سائٹ والوں کا پیپر تھا تو جب وہ پہنچے ہم کامپیاں پہ اپنا لائے کے بائٹے وہ گنتی ہوئے بار بار گنتی ہوئے تو ہم سے پوچھا گیا کون سائیڈ ہو تو ہم نے کہا کہ یہ دیکھو ہم کون سائیڈ لکھی ہے تو یہ کہیں کھڑے ہو اس لڑکے بھابیس ایک گھنٹہ دن ہم دوسرے ایک پیپر دیتے رہے نام ہم سب اپنا کامپیاں لائے لیا ہم آؤں پھیل بن وہ آؤں پھیل وہ ہمائے سو جن سے پھیل بھائیں تو اس طرح سے ہم پورے دس بار پھیل بھائیں جیون کے شروعاتی دنوں میں آپ نے بہت سنگھرس کیا جیسا کہ میں نے دیکھا ہے تو آپ نے اپنا شروعاتی دور میں جیون چلانے کے لئے دوائیاں بھی بیچی رہی ہیں کیا ہاں شروعاتی دور کا سنگھرس تو اب بھی ہے ابھی بھی کوئی بہت مطلب آردھگ مجبوطی نہیں ہے لیکن شروعات میں تو بہت زیادہ سنگھرس تھا تو ہم میٹکیل اسٹور جا جا کے دوائیاں بیچتے تھے سیلس مہینی کا کام کرتے تھے اور اس سے خرچیں ہمارے چلتے تھے ایک آپ کے بارے میں چرچہ رہے ہیں کہ آپ اپنے پروش کے ایک لڑکی کے پیچھے اتنے دیوانے تھے کہ اس کے لب اس کے آگے پیچھے اس کا فالو کرنا اس کو لب لگاتا فالو کرتے تھے اور جو فیل ہونے کارنا تھا وہ لڑکی تھی یہ بھی ہوئی سکتا ہے ہاں دیوانے تو تھے دراصل ہوا کیا کی ہم اپنے مہلے میں تھوڑا سا ویسے لوگوں میں تھے جن کے اندر کرنٹ زیادہ ہوتا ہے ٹرانس پارمر سمجھئے تو اس طرح کے تھے تو ایک دن خبر آئی کی مہلے کی ایک لڑکی نے انٹر ٹاپ کیا ہے ہم نے سوچا کہ لاؤ پتا کریں کون لڑکی نے کیا لیکن کیونکہ لڑکیوں میں کم انٹریسٹ رہتا تھا ہمارا پھر بھی اچھا ہوئی کہ سالہ ہمارے مہلے میں کون تاپ کر گیا وہ لڑکی آئیس بننا چاہتی تھی وہ لڑکی آئیس بننا چاہتی تھی یہ تو ہمیں بات میں پتا چلا تو ہم اس کو دیکھنے چکر میں دو تین دن رہے لیکن ہم کو دیکھی نہیں تم نے کہا جائے کھوپڑی میں ہم اپنا ادھر ادھر تو ایک دن ہمارے ایک مطر تیسیو جی پی گپتہ تو ان کیا بیٹھے تھے تو ان کی لڑکی آئی ہم نے کہا کہاں پڑھتی ہی بولی جو اللہ دیبی میں تو ہم نے کہا اس طرح کی سیمہ مصرہ کوئی لڑکی ہے تمہارے ہم بولی ہاں اس نے ٹاپ کیا ہے ہم نے کہا ہم اس سے دوستی کراؤں بھائی تم کا سالوار سوٹ دلائی وے کہنے لگی پاگل ہوگا ہم لوگن سے اس کی دوستی نہیں ہے وہ مطلبیں نہیں رکھتی ہے تو سالہ ہمارا انٹریسٹ اور بڑھا پھر جب لگے تو سب سے پہلی بار ہم نے سیمہ مصرہ کو پیچھے سے دیکھا دو چھوٹی کرے تھی خوب تیل لگائے تھی ڈرس پہن کے سکول جا رہی رہے ہیں تب ہم نے سوچا کہ اس لڑکی سے ہم کو سادھی کرنی ہے اور سات سال لگ گئے ہم کو ان کے پریوار کو منانے میں اور وہ کرنے میں اور پھر ہوئی سادھی انہی سے ہوئی سادھی ہمیں بے روزگاری میں بہت مجھا آتی ہے چاہے پچھ کی سرکار ہو چاہے بے پچھ کی ہر آدمی بے روزگاری بھتتا تو لگ کے آتا ہی آتا اسی سے بے روزگاروں کا کام چلتا ہم بھی اب بھی ہم انکم ٹیکس دیتے ہیں شروع سے لیکن کوئی بہت بڑا بیپار نہیں کر رہے ہیں لیکن انکم ٹیکس دے رہے ہیں ہمیں بے روزگاری راشتت میں آپ کو کب لگا کہ آپ ایک منجھے ہوئے کلاکار ہیں دراصل انکر جی ہم کو یہ تو کبھی نہیں لگا کہ ہم منجھے ہوئے کلاکار ہیں لیکن جب ہم نے ایک دو سیریل کرے سب سے پہلے سب سے پہلے میں یاد ہوں نیمانتران آپ نے بائرل کی ہوا تھا وہ تو جہاں آپ بیٹے ہو وہیں ہم لیٹے رہاں دوئی بجے کی بات ہے تو گڑیاں آئیں تم اتنے سمیں تک موبائل چلا رہے ہو ہم کو صورے بچوں ٹپن لگانا پڑتا چلو سو چلکے تو ہم نے کہا گڑیاں مان لو تو لڑکے کا جنو کریں گے تو میٹر آو بنا لیں کیا چھپوائیں گے تو بائٹ گئے بولی بنا لیو تو میٹر بننے کے لیے ہم نے بس ایک آٹیو ہم نے ریکارڈ کر لیں یہ ہی چھپوائیں ہم نے اس میں ریکارڈ کیا کہ لڑکے کا جنو کر رہے ہیں کارڈ نہیں چھپوائے کیونکہ کارڈ میں چھتیس ہزار روپے خرچہ آ رہا ہے عمومن کارڈ میں ہم تو ایک سادھاران آدمی آپ بڑے بڑے لوگوں کو دیکھئے لکھوں روپے کارڈ میں خرچہ ہوتا ہے کئی جگہ تو میٹھائی سہی جاتا ہے کئی جگہ میوہ جاتی ہے کسی کا کارڈ پان سو کا ہے اسی سادھی میں کسی کا سو ہے اسی میں جو بلکل چوتیا لوگ ہیں ان کا دس روپے کا ہے لیکن کھرچہ لکھوں میں ہم نے یہی بنایا کچھتیس ہزار کارڈ کر رہا ہے تو چھتیس ہزار میں ایک دوئی آئیٹم بڑھوا لیں گے تو آپ لوگوں کو چار آئیٹم کھانے کو ملیں گے تو آپ کو بہار دینے ہم کھلے گا نہیں اور کوئی یہ سوچ کے نہ ہو کہ لڑکے کا پروگرام ہے تو پھر ہم کھا کے نکل جاؤ گے پھر ہمیں لاتے کھانی ہوں تو آنا تو بس یہ ایک ہم نے ڈال کے سو گئے اور وہ وائرل ہوئی تو اس نے آپ کو نیا شروع دیا نیا شروع دیا اس نے نیا شروع دیا اور آپ کون کون سے سیریل آپ نے جو مہاتپور کیے ہیں کون کون فلموں کام کیا ہے تب ہم نے بھابی جی گھر پر آپ نے ان کے تیواری جی ماما بنے انگوری کے ماما بنے انگوری کے اور اس کے بعد ہم نے کیا گڑیا ہماری سبھی پہ بھاری یہ بھی ان ٹی بی پہ آتا ہے پھر ہم نے ساڑھے تیم سو اپیسوڈ کیے اور بھائی کیا چلا ہے پھر ہماری تین بیپ شریج ہیں جو آنے علی ہیں ایک ہے راوگ دا پالٹی ایک ایودھیا بھی ہم نے کری ہے ایودھیا میں رام مندر پہ پوری سوٹنگ ہوئی ہے تو اس میں سرت کو اٹھاری اور رام کو اٹھاری دو لڑکے مارے گئے وہاں کے بنگال کے تھے ہاں کلکتہ کے تو ان کے ساتھ ایک تیسرا مطر تھا رام درسن جو آیودھیا کا ہی تھا اور ٹرین سے کلکتہ سے باپس آتا تو ہم رام درسن ہیں جو گائٹ کی بھومکہ میں ہیں وہ پوری سٹوری ہمارے اردگلد ہم ہی نے بتایا کہ اس طرح سے کیا ہوگا کیونکہ وہ لوگ تو ختم ہو گئے جیبیت بچے ہم تو ایک آیودھیا کری ہو ایک ہماری ابھی چلے گینگ ایشٹر کا لب گینگ ایشٹر کا لب تو آدمی بہت پیار سکیا ہوگا جی تو اب آپ یہ دیکھیں کہ آگے آپ آنے والے سمیں میں کس پکار کے نائکوں کے ساتھ کام کرنا چاہتے ہیں ہماری اچھا ہے سنجے مصرہ اور سورو سکلا کے ساتھ کام کرنے کا کیونکہ یہ ہم کو بڑے ٹکری ایکٹر لگتے ہیں بڑے منجھے ہوئے ایکٹر لگتے ہیں یہ ہماری عبدی سے ہمارے سماج سے جڑے ہوئے ہیں تو ہم کو لگ رہا ہے کہ ان کے ساتھ تال میل بہت اچھا بیٹھے گا لیکن اب موقع کب ملتا ہے یہ دیکھنا ہے آپ یہ دائی کہ آپ نے جس طریقے سے کلاکار کے روپ بڑھ رہے ہیں آپ کس مقام تک پہنچنا چاہتے ہیں ہم بس اسر سے یہی منائی تھے کہ جو انہی استطیم ہے وہ استطیم تو بنے رہی ہے اگر نہ بڑھی تو گھٹی بھی نہ ہم چاہتے ہیں کہ کوئی ایک ایسا سیریل یا پچھر کریں جس میں لوگ برسوں تک یاد رکھیں کہ ہمارے انہوں وقتی تھے ایسا کام کر گئے تو اس طرح کا کوئی رول کرنا چاہتے ہیں کمیڈین ہو کے سیریس رول کرنا کمیڈین ہو کے سیریس رول کرنا چاہتے ہیں آپ کو اس میں کون سا وقتی کلاکار آپ کو اس میں آئیڈل لگتا ہے امیتاب بچھن جو کمیڈین کی روپ میں بھی ہیں اور سیریس رول کرنا چاہتے ہیں امیتاب بچھن ایک ایسی ایکٹر ہے جس نے ایکٹر ہو کے سب سے پہلے کمیڈی چالو کری تھی نہیں تو ہمیشہ ہیرو ہیرو ہی رہیتا تھا یا تو لڑکی کو پارک ملائی کے ناچ رہیں یا گنڈوں سے لڑ رہے ہیں لیکن امیتاب بچھن نے اس کو ایک پچھر آئی تھی خوددار وہاں سے کمیڈی چالو کری پھر اس کے بعد نمک حلال اور نٹوالل پھر سائکڑوں پچھریں کریں انہیں ایک نیا روپ دیا اور نئے درسک دیئے کون سی ہیروین ہجاب کے سپنوں میں آتی ہے ہیروین تو کوئی باقی نہیں جو سپنوں میں آتی ہو ہیروین ہم سب سپنے میں آتی ہو ساری ہیروینیں ہم کو اچھی لگتی ہیں نئے سے لائی کے آلیا بھٹ سے لائی کے اور نیتو سنگھ تک ہمائے سپنے میں آتی ہیں سب آتی ہیں تو آپ کو ان میں سے کس کا کام کرنا پسند کریں گے اس میں اگر ہم کو موقع ملے کام کرنے کا تو ہم ایشوریا رائے کے ساتھ کام کریں وہ ہم کو تھوڑا سا مطلب بہت زیادہ سپنے میں آتی ہیں سب نے آتی ہے جایا بھادری کو چھوڑ کے سب ہیروینیں ہمیں سپنے میں آتی ہیں کہ بھل جایا بھادری نہیں ہے اب تاب بچن پسند ہے ان کی بہو ایسورارہ پسند ہے اب تیک بھی پسند ہے جایا بھادری ہم کو کم سوٹ کرتی ہیں کیونکہ جہاں جہاں ہم نے ان کی ویڈیو دیکھی ہیں بہت اچھا بڑھتاؤ نہیں دیکھا ان کا تو ہمیں ساں اٹھتے لڑتے جھگڑتے دیکھا ہے تو ہو سکتا بہت اچھی ہے نیچر کی لیکن جو ہم نے دور سے دیکھا اس میں ہم کا تھوڑا کم اچھی لگتی ہیں ریکھا زیادہ اچھی ہے ریکھا زیادہ اچھی لگتی ہیں اور بڑھیا ہوتے بیٹیا بھی اچھی ہوتی تو ہمیں وہی اچھی لگتی ہیں آپ کو کیا لگتا ہے کہ اب آپ جو ہے کون سے اچھا ویسپو ٹک جس میں لگے کہ آپ بہت سا کام کر لیں گے کس پرکار کے رول آنا چاہتے ہیں یہ میرا آج کا آخری سوال آپ سے ہے ہم کو کوئی ایسا رول جو ہمارے اندر ہے کہ کسی ہے کہ اسے پتا کا رول کریں کہ جو بینا پتنی کا ہو جو اپنے بچوں کو پال لاؤ بچ بنو اسے لے کے بڑے ہونے تک اور اس کے بعد اس کے بچے وہ ایسے نکلیں جیسے اوتار پچر میں راجیس خنہ کے نکلے تھے کہ بلکل چھوڑ دیں اپنے باپ کو اور پھر سے وہ ایک نئی ترقی کرے تو اس طرح کا تھوڑا چیلینجنگ رول کرنا چاہتے ہیں اور ایک رول ہم ایسا کرنا چاہتے ہیں جیسے نمک حلال میں ہم اتاب بچہ نے کیا تھا کہ بات بات پہ کمیڈی تو ایک رول ایچھا کرنا چاہتے ہیں یہ دو رول کرنے کی ہماری بہت ہاردیک ایچھا تو بفان کرے جلی آپ کی شاپ پوری ہو اور آپ اس طریقے سے کام کرتے رہے اور آپ آگے بہت ایسی لوگوں ہساتے رہے سے ہسا رہے ہیں ننوہ تھینکیو موسیقی موسیقی